یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو قرآ کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کوئی مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لئے کسی نے سنہ نہیں مار رہا ہے قرآ یہ ہے القارآ جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑ کھڑائے گی مل قارآ وما عزاک مل قارآ یوم یکون الناسک الفراش المبسوس جس نے انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھنے ہوئے تو پھر جن لوگوں کے نیٹیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک نیزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے سپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مرادی ہے کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موضوع ہیں نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک میار ہوگا اور میار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویڈیول لا نکلف اللہ نفس اللہ مساہا اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماہور کے اثرات تھے ان سب کی ریایت کرنے کے باوجود ایک مطلوع مقدار تک نیکی کا اثر نکل آیا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَكْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّابِيَةِ وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لئے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی خُنر فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے فَأَمَّهُ حَاوِيَةُ اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا وَمَادْرَا کا ماہیہ اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے دیکھتی ہوئی اللہمہ جنہ من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو